آج ہمارے بیج بردزم کے جانکار صدیرات سنگھ جی ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ وپ منگل اتصف کا کیا مہتو ہے تو صدیرات سنگھ جی بتائیے ہمیں وپ منگل اتصف بہت پراجین کھیت اور کسان کرنے والوں کا بھارت میں خاص طور سے درچن بھارت کے لوگوں کا اتصف ہے وپ منگل کا مطلب ہوتا ہے پالی بھاسا کے اندر پھل چلانے کا اتصف اور وپ کال کا مطلب ہوتا ہے بیج بونے کا کھیت میں سمیں اور وپن کو ہندی میں بولتے ہیں وپ سے ہی بنا ہے وپن فسل کا بونا اس کو ہندی بولتے ہیں تو وپ پوری طرح سے بھارت کا ایک کرسی پردھان اتصف ہے بھارت میں سیکلوں کرسی کے کسانوں کے اتصف بنتے ہیں اور یہ جو اتصف بنتے ہیں جب ہم فسل کو بوتے ہیں کھیت میں اس کو مناتے ہیں یا فسل پکتی ہے تب مناتے ہیں یا پہلا ہمارا فل جنگل میں جو ہمارا باغ ہوتا ہے اس میں آتے تب مناتے ہیں یا ہم اگر کوئی ایسا کھیتی کرتے ہیں جس میں پود بوتے ہیں اور پہلی پود آتی ہے تب ہوتے ہیں ایسے ہجاروں پوری دنیا کے اندر اتصف ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا جو منصرے کا کام تھا وہ کھیتی کرتہ نہیں کا تھا جنگلوں کا تھا تو بھارت کے دشڑے حصے میں اس کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں جب روی کی فسل کی بوائی ہوتی ہے روی کی فسل کی بوائی گب ہوتی ہے جب بارس پڑھنی بند ہو جاتی ہے برسہ واس لگ بگ کم ہو جاتا ہے اس سمیں کھیت ہمارے تیار ہوتے ہیں تو بھارت میں یہ سمیں آتا ہے یہ آتا ہے سیپٹمبر لاشٹ میں اور اکٹوبر کے فسٹ بیکیا سپاس میں تو ہر سال اگر ہم جو ہمارا پنچانگ ہے پنچانگ کا مطلب ہے پنچشیل کا انگ جس میں ہم پنچشیل کے سارے انگ ہمارے درج ہوتے ہیں جس کو ہم پنچانگ بولتے ہیں پنچانگ کے حساب سے کر دیکھیں تو جو بھد ماس ہے بھد ماس میں جب چندر ماہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے چوتھا دن ہوتا ہے اس کو جب وہ جالی طرف بڑھتا ہے بڑا ہوتا ہے تو چوتھے دن سے لے کے اور 14 ڈے تک چودھوے دن تک اس کو ہم مناتے ہیں یعنی تب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پنچانگ امرت کا پارٹ کرتے ہیں پنچانگ امرت کیا ہوتا ہے پنچانگ امرت ہوتا ہے پنچشیل کے امرتتو یعنی پانچ امرتتو کو ہم پنچانگ امرت بولتے ہیں یہ پنچشیل کا دوسرا نام ہے جو ہمیں کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ پنچان امرت ہے تو پنچان امرت کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پنچشیل کے پانچ امرتتو ہیں جو آپ کو گھرن کرنے چاہیے تو سارے لوگ جتنے بھی ہمارے کسان بھائی اور جتنے بھی دیش کے اندر دشن بھات میں خاص طور سے جو روی کی فصل بہتے ہیں وہ گیارے دن تک پنچشیل کو پوری ترسے پالن کرتے ہوئے کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں جو بارش کے سمیے میں کھیتوں کے اندر جتنی بھی گھاس ہو جاتی ہے گھاس سب سے زیادہ کونسی ہوتی ہے دوب گھاس ہوتی ہے گھر پتوار جتنا بھی ہمارا ہوتا ہے دوب گھاس ہوتی ہے اور بھی گھاس ہوتی ہے تو ان کو نکالتے اکھٹا کرتے ہیں اور اس کو نکال گئے یا تو ہم اپنے جانوروں کھلاتے ہیں یا اس کو فینک دیتے ہیں تو یہ اُتھ سب کا ایک حصہ ہے یعنی کام کرنے کا ایک حصہ ہے کہ گھاس کو جس نے نہیں نکالا جس نے اپنی گھاس نکال کے نہیں دکھائی اس کے کھیت میں پیداوار اچھی نہیں ہوگی تو یہ اُتھ سب کا بڑا حصہ ہے دوسرا بڑا حصہ ہے اس کا پنچشیل کا تتو کا گھرن کرنا یعنی پنچان امرت کا گھرن کرنا یہ جو تیتھی ہیں اور یہ جو سسٹم ہے بھارت میں بہت پراشین ہے کیونکہ وپ جو ہے وپ کا جکر تب بھی آتا ہے جب بھگوان بودھ اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ میں اور دکھچا جو سمکسم گیان ہے اس کے لئے مہرت کر رہے تھے تو ان کے پانچوں ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان پانچ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام وپ بھی ہے تو وپ کو سکھچا دینے کے لیے وپ کو پڑھانے کے لیے بھگوان بودھو کاسی بھی جاتے ہیں جب ان کو سمکسم گیان ہوتا ہے اس کے بعد میں تو وپ کو ایک پرانا نام ہے کیونکہ وپ اگر بھگوان بودھ کے سمجھ میں تھا تو اس کا مطلب یہ اتصاب وپ کا بہت پہلے سے چل رہا ہے ابھی اس اتصاب کو بھارت کے لوگ جو جانتے ہیں یا مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اشت بنائک ردی سدھی گڑھ پتی وپا موریا کے نام سے اور یہ بڑا فیبس ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت پرانا ہے اور بھارت کے لوگ جو کا ہے تو اس میں اشت بنائک جو ہے اشت چونکہ سنسکارت بھاسا کا ورڈ ہے اور پالی میں اس کو بولتے ہیں اٹھ بنائک یعنی جو اٹھ سیل کا اٹھ ونو کا یعنی ونے کے نیموں کا آٹھ ونے کے نیموں کا اٹھ سیل کو جانتا ہو اس کا جان کا اور ردھی سدھی ردھی سدھی جو ورڈ ہے وہ ادھی سے بنا ہوا ہے ادھی پالی میں ہم بولتے ہیں الوکی کو جو لوگ سے پرہ ہے عدبوت ہے الگ ترے کا ہے یعنی عام منوس سے الگ ہٹ کے جو گیان ہے اس کو سائی پوسومیٹک گیان بولتے ہیں یعنی من مستسکار جسے کام کرتا ہے اس گیان کو الوکی گیان بولتے ہیں یعنی لوگ میں تو ہم ایک سادھان باچیت کرتے رہتے ہیں مگر اگر ہم من کی ستھی کو اندر تک جان لیں اور پہچان لیں تو اس کو الوکی بولتے ہیں تو وہ الوکی گیان جو ہوتا ہے وہ ادھی بل یعنی جدھی بل ہوتا ہے اس کو ادھی بل بولتے ہیں ادھی منتو بولتے ہیں یعنی الوکی سمپن یعنی کہ سادھان گیان سے گہن گیان وہ الوکی گیان بولتے ہیں ادھی ویسے بھی ہوئے یعنی الوکی گیان سے پرہ کے ویسے جو سائی پوسومیٹک یعنی من مستسک کے جو من کی اس صدی کے گیان ہوتے ہیں جو بھگوان بودھ نے ابھی دھمے میں ہمیں بہت اچھی طرح سے بتائے ہیں اور صدی کا مطلب کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ بات صد ہو گئی وہ بات صد ہو گئی اب یہ بات صد ہو گئی صدی کا مطلب ہے پوری ہو گئی صدی کا مطلب ہے جانکاری میں ہو گئی اور اگر کسی آدمی نے کوئی بات صدی کر لی تو وہ صدی ہو گیا صدی کا مطلب ہے کہ اس نے سفلتہ پراب کر لی تو عشت بنائق ردی صدی آنے کے آٹھ نیموں کا جانکار جو آلوکک یعنی من مستخ کے گیان میں پارنگت ہے اور اس کو صدی کر چکا ہے سفلتہ کر چکا ہے کیا نام ہے اس کا گڑ پتی تو گڑ کس کو بولتے ہیں پالی بحاسہ میں پالی بحاسہ میں گڑ کا مطلب ہے ایک سمہو کو بولتے ہیں اور بھگوان کے سمیے تو جو بھکیوں کا سمہو ہوتا تھا اس کو بھی ہم گڑ بولتے تھے اور جو بھکیوں کے گڑ کا نائک ہوتا تھا اس کو ہم گڑھ پتی بولتے تھے اس کو گڑھ ایس بھی بولتے ہیں ایس جو پالی بحثہ میں ایس کا مطلب ہے رولر یا مالک یعنی پتی کا مطلب اور ایس کا مطلب سیم ہے دونوں سیم ہیں مالک یا رولر یا جو اس کو سنگو یا جو سموکا نائک ہو جو اس کو نردیس دے ڈائیکشن دے اور بتائے کہ یہ بات ہے یا اس سے زیادہ جانکار ہو تو ایسے کر کے تو ردی سدھی گڑھ پتی اشتو بنائک اور موریا یعنی موریا پرانا شد ہے جو اس میں سمائت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پراشنکال کا ہے اور موریا یہاں دو سبدوں میں آتا ہے پالی میں ایک تو موریا کال کے سبس میں بھی آتا ہے جو موریا کال کے لوگ تھے جو مور ونسس تھے جو مور پکشی ہوتا ہے اس کی ونسس تھے اور ایک موریا اس میں بھی آتا ہے میرا والا میرا یعنی کہ گڑھ پتی میرا گڑھ پتی میرا مطلب جو گڑھ کا راشت دیکھش ہے وہ میرا گڑھ پتی کا ایک سب کا مطلب یہاں ہے لوگتند سے بھی ہے یعنی گڑھ پتی ہم لوگتند کے شاشکوں بھی بولتے ہیں تو یہاں جو موریا کے جو انساس تھے ان کو بھی گڑھ پتی بولتے ہیں اور گڑھ پتی جگے 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 چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہرجی کے پائے جاتے ہیں جہاں گڑھ ہوں گے سمو ہوگا لوگ کا وہ اپنا ایک منظر سے جو چونتے ہیں اس کو گڑھ پتی بولتے ہیں اور بھارت کی جو آج کی استثیتی ہے وہ گڑھ پتی پہ آدھاریت ہے بھارت کے سارے لوگ اپنا گڑھ پتی چونتے ہیں کیونکہ سمیدھان میں گڑھ پتی کی ویوستہ ہے گڑھ کی ویوستہ ہے سمو کی ویوستہ ہے ایسے کر کے یہاں آتا ہے تو گڑھ پتی کا وسرجن اور سرجن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا وسرجن کرنا چاہتے ہیں وسرجن کا مطلب ہے اس کو دست کرنا چاہتے ہیں اور سرجن کا مطلب ہے اس کو create کرنا چاہتے ہیں تو بہت سائے لوگ گھڑ کو بناتے ہیں create کرتے ہیں سرجن کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا وسرجن بھی کر دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے گھڑ پتی کا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو پورا پورا جو ہمارا سسٹم ہے جس میں کسان کرسی پیدھان دیش کا یہ اتصاف ہے یہ بہت ہی بڑیا ہے ہر آدمی کو اسے منانا چاہیے یہ بہت ہی لا جواب ہے کیونکہ کھیتوں کی صفائی ہوتی ہے من کی صفائی ہوتی ہے من کی صفائی کے لیے پنچان امرت ہے جس کو پنچیل بولتے ہیں اور کھیتوں کی صفائی کے لیے ہم دو دوب گھاس ہیں وہ نکالتے ہیں ساری گھاس خرپتوا نکالتے ہیں اور کسانوں کو اس کو جوڑ سے بنانا چاہیے چونکہ کسان تو وہی رہ گے کھیتوں میں اور شہروں میں یہ منایا جاتا ہے تو شہروں میں سمبل کے روپ میں یا ایک چھوٹے سی مانے تاگی روپ میں کئی گھاس ہم اکھاڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں باقی لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ شہروں کے اندر کھیت تو ہے نہیں اور یہ اپنے پراروپ میں اور اپنے جو مول روپ سے تھوڑا سا پرورتت ہو گیا ہے دھنیوارد